بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہاڑی کی خاصیت یہ ہے کہ سارا کا سارا جو ورک ہے وہ الحمدللہ مٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے ہر چیز کو مٹی کے ساتھ ترطیب دیا گیا اور یہ بڑی محارت کا کام ہے بڑی محنت کا کام ہے تو یقیناً آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا دیکھ کے کہ اس قدر مٹی کے ساتھ ورک کر کے اور اتنے ساری محنت کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک منظر کشی جو ہے وہ پیش کی جاری ہے تو یہ چکری گون کے اندر یہ صرف ایک پہاڑی کا بھی آپ کو ویو دکھا رہے ہیں اس کے بعد اور بھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تو پہلے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کس قدر مٹی کے ساتھ اس کا ورک کیا گیا ہوا ہے تو اگر اس کی میں ایک چیز کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں تو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا دل خوش ہوگا دیکھ کے کہ کس قدر محنت کا یہ کام ہے تو سب سے بہلے یہ دیکھیں ادھر اگر آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ حلیمہ کی بکریوں کا وارہ ہے اور گھر ہے یہاں پہ یہ ان کی بکرییاں دیکھیں کیسے یہ مٹی کے ساتھ سارا گھر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو یہ جو بکرییاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ساری مٹی کی ہیں دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے بالکل جو ہے نا کسی اور چیزیں بنی لیکن ہے مٹی کے یہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آگے یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنایا گیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیچھے پہاڑی اوپر خانہ کعبہ رکھا گیا ہوا ہے اگر تھوڑا اس سے آگے بڑھیں تو یہ آپ کو سیڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ساتھ میں یہ روڈ ہیں راستے بنائے ہیں پہاڑی اوپر جانے کے لئے یہ دیکھیں اگر ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کو واقعی میں ایک محنت ایک ورک نظر آئے گا اور کس قدر یہ محارت کے ساتھ ہر چیز کو ترتیب دیا یہ فوارہ اوپر سے کعب شار گرتی ہے ابھی فیلال یہ بند ہے لیکن وہ بھی چلے گی اوپر سے آپ شار آ رہی ہے پہاڑ کے اوپر سے ٹھیک ہے خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ راستے جو ہیں وہ دوسرے اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ جو آپ کو ایک باغ نظر آ رہے ہیں خجوریں یہ وہ باغ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوریں لگائیں تو ابو جہل نے اس کی گھٹلیاں نکال لی تھی تو اللہ کی ذات نے پھر کیا کیا کہ گھٹلیاں کو بغیر ہی خجوروں کو تیار کر دی اور وہ احران ہو گئے تو یہ وہ والا باغ اس کے ساتھ آگے دیکھیں آج کال تو گاڑیوں کو دور رہا تھا گاڑیوں تو نہیں تھی لیکن گلہ لے جانے کے لیے اونٹوں کا استعمال کی تھی اور وہی منظر کشی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو مسجد نوی کا نظار ہے اور وہاں بے ایک نمازی بھی جو بڑے اچھے انداز میں بیٹھا ہوئے تو یہ ایک وہ منظر کشی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے تھوڑا دیکھیں تو ساتھ پہاڑوں کے اوپر یہ گھر بنی ہوئے چھوٹی چھوٹی زیارتیں بنی ہوئی ہیں تو یہ اونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گلہ لے کے جانے کے لیے استعمال کی جاتے تھے اور آج بھی یہ آگے تھوڑا دیکھیں تو ابو جہل کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کھوڑا ہوا کونہ تھا اور جس میں وہ خدا کی قدرت کے بعد میں خود ہی گئر گئے تھے اور آپ نے محاورہ تو آج بھی سنا ہوگا کہ اگر آپ کسی کے لیے کونہ کھوڑتے ہیں تو وہ آپ نے لیے سمجھیں آپ کھوڑ رہے ہیں خود ہی انسان کرتا ہے یہ کونہ ہیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں ابو جہل خود ہی وہ گر گئے تھے تو یہ کونہ کے ایک جو منظر ہے وہ پیش کیا گیا وہا ہے انہوں نے حضور کے لیے کھوڑا تھا لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور یہ خود ہی اپنے کھوڑے ہوئے گوئے میں جا گرے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت ویو یہ چکری تحصیل زفروال جلہ ناروال کا گون چکری شریف جو کہ ہر سال بلادہ نبی کے اوپر بہت ہی سجدہ کے ساتھ پیش کی جاتا ہے اس گون کو اور دور دراز سے لوگ اس گون کا نظارہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ وہی منظر آپ لوگ کے سامنے یہ ایک پہاڑی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں یہاں پہ زیارتیں بنی ہوئیں پہاڑیاں بنی ہوئیں وہ بھی انشاءاللہ منظر کشی آپ کو ساتھ ساتھ دیکھائیں گے اگلی ویڈیوز میں لیکن یہ ویڈیو جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یقیناً ایک دفعہ بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا گیا کس قدر محارت کے ساتھ یہ ورکیا اور یہ کوئی باہر سے ہم لوگ اس کے لیے نہیں مگواتے بلکہ یہ گون کے لڑکے ہیں یہ ان کی دن اور رات کی انتظر محنت اور کوشش کے بعد یہ ایک منظر کشی آپ لوگ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو آپ نے دوستو اس جو یہ آپ کے سامنے یہ نظارہ یہ پہاڑی کے صورت میں یہ جو زیارتیں بنی ہوئیں ہیں یہ اس میں ابو عیوب انساری کا گھر آپ کو دکھائے گا اما حلیمہ کا جو وڑا وہ دکھائے گا بکریوں کا اس میں مسجد نوی اس میں ایک فونٹین لگا ہوا فوارا اور آبشار پہاڑوں سے نیچے اتر رہی ہیں راستے بنی ہوئے ہیں یہ سارا کا سارا جو منظر ہے یہ واقعی دیدنی ہے اور یقین کریں کہ یہ کسی بھی ایک بڑے منظر سے کم نہیں ہے یہ مہنہ جو ہے واقعی اداد کے مستق ہیں وہ لڑکے جنہوں نے دن رات ایک کر کے اور کافی دنوں کے بعد یہ منظر آپ کے سامنے ہم جو پیش کر رہے ہیں اس کو آپ کے سامنے وہ لائے تو یہ ایک شکر رسول ہے یہ جس نے ملادن نبی کے اوپر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اس قدر اور بے لوس یہ سارے جو گونچکری کے لڑکے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ ان کی بے لوس محبت ہے اور ایسا اللہ تعالی کی ذات ہم سب کو عشق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار نصیب کریں اور سبھی لوگ جو ہم ملادی بن جائیں کیونکہ ملاد منانے والا کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں رسوا نہیں ہوتا ملادی ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر ناظر ہوتی رہتی ہیں تو تمام دوستوں میں آخر میں یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جو جو بھی دوست دیکھیں وہ لائک شیئر اور فالو ضرور کریں ہمارے جو چینل اس کو سبسکرائب مظفری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں مزید اچھے چی ویڈیو اس کے لئے مظفری چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک شیئر اور فالو بھی کرنا ہے تاکہ زیادہ دوستوں کو یہ ایک حسین جو منظر ہے پاری کی صورت میں وہ دیکھنے کا موقع مل سکے تو لائک شیئر اور سبسکرائب